بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابتدا ہے رب تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو کل کائنات کا حالیک و مالک ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام بجائے تخلیق کائنات کی بارگاہ رسالت میں ناظرین میں ہوں سید فواد علی بخاری اور آج ایک نئے ویڈیو پروگرام کے ساتھ جو محضوظیت دل نشینی اور قلب و روح سلیم پر اپنے حسن کے گہرے نقوش مرتب کرے گا انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ آپ ہمارے جدت اور شناسائی والے ویڈیو پروگرام کی لطافت سے ضرور محضوظ ہوں گے تو چلتے ہیں ویڈیو پروگرام کی جانب لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے تمام ویور سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اس ویڈیو کمنٹ اور شیئر کیجئے شیئر کیجئے یہ پہاڑوں کا فیض ہے ورنہ کون دیتا ہے دوسری آواز ہم اسی حوالے سے یہاں پہ منڈول کے ایک پہاڑ کی جانب جسے وارس علی نکہ کے نام سے جانتے ہیں لوگ تو وہاں پہ ہم آج ویڈیو کرنے کے لیے آئیں تو یہ میرے دوست بھی ہمارے شاملے سفر رہے یہ آپ کو تمام علاقہ جو ہے یہ نظر آ رہا ہے ہمیں مینڈر سیکٹر نظر آ رہا ہے بٹل سیکٹر نظر آ رہا ہے اور دارمسال اور اس طرف اگر دیکھیں سیڑہ آتائی تتہ پانی اور ہاری گیل تک ہمیں علاقہ جو ہے نظر آ رہا ہے یہ اس سائیڈ ہمارے اندروٹ اتھلانہ جین اور گجن تک کا علاقہ نظر آ رہا ہے تو میرے جو دوست ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ انہوں نے کیسا محسوس کیا ابھی چونکہ ہم نے مزید آگے ٹاپ پہ جانا ہے تو سب سے پہلے یہ ہمارے ساتھ ہیں خواجہ شاہدیب صاحب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسا محسوس کر رہے ہیں یہاں پہ آ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آتف عشمی صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا تو میں چونکہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم منڈول یہ ہمارا تحصیل ہے جیرہ کے گاؤں منڈول ہے وہاں سے ہم نے یہ سفر شروع کیا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں جو ہے وہ زیادہ نہیں تو ایک ماہ میں ایک دن کے لئے گھر سے نکلنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہم جو ادھر ہم نے وزٹ کے یہ بہت ہی اچھی جگہ ہے میں لوگوں کو پوری دنیا کو یہ اس ازاد کشمیر کے لوگے میں کوئی مشورہ دوں گا کہ مری جانے کے بجائے تو علی پیر جانے کے بجائے آپ ایک دن کا وزٹ اس جگہ کا کار لیں یہ جو جگہ ہے یہ وارس علی نکہ کے نام سے مشہور ہے تین چار راستے یہاں سے آتے ہیں ایک جس سے ہم گزر کے آئے ہیں یہ منازل قرآن اکول ایک راستے میں آتا ہے وہاں سے اگر آپ یہ ہوائی نکی ہے راستے میں سے وہاں سے گزر کر یہاں تک ہم نے سفر کیا تو میں نے محسوس کیا کہ ہم نے بہت ہی اچھا پیل کیا ہے تو اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے آس پاس جو ہمیں جو مین جو ہمیں جو نظر آ رہے ہیں یہاں مقبودہ کشمیر کی بین شمار باڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو ہمیں وہاں سے ان کو دیکھ کے ہمیں یہ رشت کرتا ہے کہ اگر یہ پارٹر لائن کا ختمہ ہو جائے تو ہم اسی طرح ہم تھارے ساتھ کے ہم پیدر وہاں سے یہاں سے وہاں تاگزر کر سکتے ہیں بہت شکریہ یہ اب ہمارے ساتھ ہیں صداقت صاحب یہ بالبزار سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں تو میں ان کے ویوز لینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیسا محسوس کیا یہ چونکہ بہت گھمتے پھتے سیاہ نیچر ہے ان کی سیاہ مطلب یعنی وزٹر ہیں یہ تو انہوں نے کیسا محسوس کیا ہم پہلے بھی چونکہ یہاں پہ آئیں تو ہم نے آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنانا چاہیے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ آپ نے کیسا محسوس کیا سفر کیسا رہا ٹائم کتنا لگتا ہے وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں اس میں دائے کتھوانے رہیں بہت شکریہ 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 جسو بہت تقریبا ہم یہاں سے جب چلے تھے آٹھ سو آٹھ بجائے ابھی تقریبا ساڑھے دس ہو گئے ہیں تو ٹاپ پہ تقریبا ہم پہنچ ہی گئے ہیں تقریبا آگے لگے گا ٹائم دس پندرہ منٹو ہی لگیں گے تو اوپر ٹاپ پہ ہم پہنچیں گے تو بہت اچھا فیلٹی ہے ایک تو یہاں موسم بھی آب و ہوا بھی اس کے بعد پرسکون ایریا ہے سکون بھی ملتا ہے دوسرا گیٹ ٹوگیدر ہویا ہے ہم دوستوں کا تو بہت اچھا فیل کر رہے ہیں بہت مزہ بھی آ رہے ہیں تو میں بھی یہی مشورہ دوں گا کہ کم از کم مہینے میں ایک دو چکری یہاں کے ہونے چاہیے ہیں یہ مارے سر موجود ہیں سید تارک گلانی صاحب یہ میرے کارواں ہیں اور ان کے ہی ہم مشورے پر یہاں پہ تمام دوست آئے تو میں ان کا ان کے خیالات پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیسا محسوس کیا اور ہمارے ناظرین کو یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہم تارک گزب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شبیہ آتف آشمی صاحب اپنے موقع دیا بات کرنے کا جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں دکھائی دیا رہا ہے فلا فلا علاقہ دور تک دکھائی دیا رہا تو میرے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلاسیز استعمال کرتا ہوں تو مجھے تو ہر اتنے دور تک دکھائی نہیں دیتا تو میں یہ جو نوجوان ہیں ان کی آنکھوں سے دیکھنے کے کوشش کر رہا ہوں اور اچھا فیل کر رہا ہوں جیسے دیکھ رہا ہوں ان کو فریش اور انرجیٹک دیکھ رہا ہوں تو میں اپنے اندر بھی اسے توانا ہی محسوس کر رہا ہوں تو یقینی بات ہے کہ ہمارا علاقہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن جو ہماری جو زندگی گزری ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ہم اپنے ارد گرد توجہ نہیں دے پاتے ہیں اور مختلف خود ساحتہ والجنوں کا شکار رہتے ہیں جہاں سے ہمیں سکون میں اثر نہیں آتا حالانکہ ہم اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نواز آئے اور ہماری جو روح ہے اس کی تسکین کے لئے بہت سا سامان یہاں پہ اللہ نے فرام کیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم خود ہی ایک کفران نعمت کرتے رہتے ہیں تو میں تو یہی مشہد ہوں گا کہ یہاں پہ اگر آپ مختلف خود سے تلق نقصان لوگ جو ہیں وہ گیٹ ٹوگیدھر کریں تاکہ ان کے آپس کے جو دوری ہیں وہ ختم ہو ایک جسے قریب آئیں ایک اٹھے گھومیں پھریں تاکہ اپنے ویوز شیئر کریں اور ہمارا جو علاقہ ہے اس کا محول ایک بہت خوشکوار اور بھائی چاری کی فضاء جو ہے پرائم رہے شکریہ شکریہ یہ تھے تارک علانی صاحب ہمارے ساتھ نواب صاحب موجود ہیں تو جیسے تارک صاحب نے بتایا آپ نے گھر سے ہی دیکھتے رہے کہ یہ ٹاپ والی جگہ ہے کبھی جائیں گے لیکن آج جب ہم یہاں پہ پہنچیں تو یہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ بہت غلط ہم نے کیا کہ ہم بچپن سے یہاں پہ نہیں ہیں کیونکہ یہ بہت خوبصورت جگہ ہے یہ آپ دیکھیں دریائے بھی آپ کو نظر آئے دریائے پہنچ اور اس کے علاوہ وہ تمام یعنی بہت دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں مقبوضہ کشمیر دیکھ سکتے ہیں آپ کو مینڈر ہے یہ باقی جو خاکی ہے یا دوسرے جو علاقے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے اردگرد علاقے ہیں جائین اور یہ چار بیار تک یہ تمام جو علاقے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں تو اب میں نواب صاحب سے ان کے ویوز لینا چاہتا ہوں کہ وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں یہاں پہ آکے بسم اللہ الرحمن الرحیم آتف صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے طائم دیا کہ میں اپنے حیالات کا اظہار کر سکتا ہوں میں رہتا تو ادھر ہی منڈول میں ہوں لیکن زندگی میں پہلی بار اس تکری پہ آیا ہوں اس نکے پہ آیا ہوں اور میں نے دیکھا کہ یہاں پہ میں اتنا لطف اندوز میں ہوا ہوں کہ آج سے پہلے کبھی شاید اس طرح سے میں اپنی علاقے میں نہیں آیا ہوں بہت سا جگہ پہ گیا ہوں وزٹ کیا ہے باقی علاقےوں کا کیونکہ دور کے علاقے تھے تو قریب کے بندے کی جو جگہ ہوتی ہیں خوبصورت وہ انہیں اگنور کر کے دور کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے تو میں آج یہاں پہ آیا ہوں میں نے بہت اچھا محسوس کیا بہت اندوز ہوا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہمارا علاقہ بہت خوبصورت ہے نیچے سے تو ہم دیکھ رہے تھے لیکن آج جب ہم اس طرح پہ پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ہمارا علاقہ بہت سے علاقے یہاں سے نظر آ رہے ہیں دیکھیں کہ برف نظر آ رہی ہے باقی وہ دریاء یہاں سے نظر آ رہا ہے اور دریاء بہت ہی خوبصورت طرح سے یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہاں کی عبادی اور ساتھ ہی ساتھ جنگلات بھی نظر آ رہے ہیں اور بہت سے پیشمار جو مناظر ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں تھے کیونکہ ہم نے پہلے یہاں کا وزٹ نہیں کیا تھا تو میں سب ساتھیوں کو مشرع دیتا ہوں کہ یہاں کا وزٹ کریں اور یہاں سے لطف اندوز ہو سکیں شکریہ شکریہ یہ تھے نواب سب اب یہ ہمارے